ملکم بیک جب ری کے بعد ایک بار پھر اسے خوش حامدید کہتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ایک تو کر بھی دیا گیا اور مسلسل اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اضافہ رک نہیں رہا بلکہ ہو بھی رہا ہے گھریلو سارفین کوستن فی یونٹ جو ہیں وہ انسٹھ روپے کی بلند ترین سطح پر یہ پہنچ گیا ہے ایک صرف ایک یونٹ سوچی ایک یونٹ اور بخائی صاحب آپ نے اس پر کرنا ہے کھڑا کھڑا تپسرا اور آپ نے مجھے وہ دو سو یونٹ والی کہانی نہیں سنانی دو سو یونٹ جو ہے پتہ نہیں کون استعمال کرتا ہے پتہ نہیں پنکھا اور لائٹ بھی میرا خیال میں شاید دو سو یونٹ میں گرمی میں جو دن رات اگر پنکھا چلتا ہے تو دو سو یونٹ سے اوپر ہی بات جا مجھے آپ کی بات سن کے شرم بھی آ رہی ہے تھوڑی سی آپ کا تاثر یہ ہے کہ میں اس اضافے کی کبھی تعریف کر سکتا ہوں یا اس کو ایلوٹ کر سکتا ہوں لیکن میں تھوڑا آپ کو مشکر رہی ہوں ایک بات میں آپ کو امانداری سے بتاتا ہوں کہ سفید پوشوں کو تو چھوڑ دیں آپ جو سیلیڈ کلاس ہے اس کو بھی چھوڑ دیں جو الیمینیٹیڈ سو کال تھرڈ وہ لوگر میڈل کلاس ہے اس کو بھی چھوڑ دیں ہم جیسے لوگ جو ہیں جب باہر سے بل اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کہاں پر ہوتے ہیں بیوی کے بھی میرے بھی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو سیلیڈ کلاس ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہی ہوگی مجھے بتائیں کہ جو بندہ پچیس ہزار کی نوکری کر رہے ہیں اور اس کا بجلی کا بل پندرہ ہزار آ گیا وہ کیا کھائے گا کیا بچوں کی بیماری بچوں کی تعلیم بچوں کے خرچے وہ کرے گا کیا اور میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی ایسی تعویلات پیش کی جا رہی ہیں کہ ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ یہ اینڈ نہیں ہے یہ تو ہر ہفتے ہر پندرہ دن کے بعد اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی چاہے وہ سٹنگ حکومت ہے چاہے وہ جانے والی حکومت ہے چاہے وہ اگلے الیکشن میں کنٹسٹ کرنے والی والے لوگ ہیں کہ وہ اتنا ہائی رسک لے سکتے ہیں کہ عوام الناس کی چیخیں نکلوانے کے بعد ان کی سانسیں روکنے کے بعد وہ کیسے توقع کریں گے کہ ان کو کوئی ووٹ دے گا میری اس بات سمجھ سے بالکل بالا تر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو چکا ہوا ہے اس ملک میں کہ نوازشیف کے دور میں لوگوں نے وابڈا کے دفتر جلا دیئے تھے لوڈ شیڈنگ اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے because lawlessness کو ہم support نہیں کر سکتے نہ ہم اس کو endorse کر سکتے ہیں لیکن جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں hospital ہو گئے بجلی ہو گئی پانی ہو گیا گیس ہو گئی وہ خدا کے واسطے کہیں تو عوام کو سانس لینے دیں کہیں بھی مجھے کوئی ایک relief نظر نہیں آرہا اور دوسری بات یہ ہے کہ اضافے کیے جا رہے ہیں لیکن مجھے حکومت پریشان بھی دکھائی نہیں دیتی وہ ایس سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں جو بترین مثال ہے وہ یہ ہے کہ ایسا دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں یہاں بڑھ رہی ہیں یہی حال جو ہے وہ ہماری حکومتوں کے بہت سارے غلط فیصلیں ہیں نہیں مخانی صاحب اب یہ بنیادی طریف تو ہے ہی ہے اب اس میں ٹیکسز ہیں فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہیں الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے جنرل سیلس ٹیکس ہے مزید بھی کچھ جو چیزیں ہیں وہ اس میں ڈالی جا رہی ہیں اور پھر اور تو اور پی ٹی وی کی جو فیس ہے اور جو ریڈیو پاکستان کی فیس ہے وہ بھی اس میں گھزا دی گئی ہے میں آپ کو ارز کروں کہ جتنا بل آتا ہے اس کا تھرٹی فائیو ٹو فورٹی پرسنٹ آپ کی بجلی کا بل ہے جو آپ نے کنزیوم کی ہے باقی سارے ٹیکسز ہیں چاہے وہ فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر ہیں چاہے وہ کسی بھی ایکسائز کے حوالے سے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ غریب آدمی جس کو تنخواہ ملتی ہے پچیس ہزار روپے آپ نے اب پینتیس کر دی ہے وہ بچارہ کہاں سے اتنے ٹیکسز آپ کو ادا کرے گا اور وہ دو سو اور تین سو اور چار سو والی سلیبوں والی جو بات ہے وہ بلکل بیمانی ہو گئی ہے کوئی اس کو جواز کے طور پر پیشنگ کیا جا سکتا بخائی صاحب یہ دوہائی تو ہم بھی کی دے رہے ہیں لیکن آگے ہم مسلسل دے رہے ہیں یہ دوہائی ہم جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے خاص طور سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے لیکن انفورچنٹلی اس کوئی اثر نظر نہیں آرہا یہ ایک اور درخواست تیار پڑی ہے بجلی کی صارفین پر ایک سو چوالیس ارب ارسٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی میں نے آپ کو میں نے آپ کو ایک منظر نام میں پیش کر دیا ہے کہ جب عوام کی بسات ختم ہو جاتی ہے پھر وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور جب وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا ہے برا یہ ہے اس پروگرام کی وساطت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر خزانہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر بجلی سے کہ خدارہ اس کے اوپر غور کریں یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے یہ انیویٹیبل چیزیں جو ہیں خدا کے لیے اس میں انسانی زندگیوں کے ساتھ نہ کہہ لیں صحیح بہت شکریہ جی ابو خائی صاحب یقیناً بڑی انفورچنیٹ قسم کی بات ہے مسلسل بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام جو ہیں ان کو کسی طرح سے کسی طرف سے بھی کوئی ریلیف ملتا بنظر نہیں آرہا بلکہ مزید اضافی بوجھ جو ہیں ان کو اوپر ڈالا جا رہا ہے اللہ کرے کہ ہدایت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو آ جائے اور عوام کے بارے میں بھی وہ سوچیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا مکہ یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ